نوازکار میں ہوں کشفی اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا سمیہ کا ڈیجرال پلاتفرم دوستو اس سمیہ پورا ساؤت ایشیا گرمی کے چپیٹ میں اور ایسے میں ہر یاتریوں کے لیے بھی کافی زیادہ مشکلیں بڑھ گئی ہیں اور ہر دن وہاں پہ موت کے آنکڑے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ وہاں پر پانچ سو ستتر لوگوں کی موت ہوئی لیکن ابھی آنکڑا بڑھ کر کے گیارہ سو کے آس پاس پہنچ چکا ہے اسی کڑی میں وہاں کے ایک ادھکاری نے سعودی پرشاسن کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کی حج کمیٹی جو ہے وہ بھی پھل نہیں ہوئی ہے وہاں کی سرکار بھی پھل نہیں ہوئی ہے لیکن وہاں پر جس طرح سے لوگوں نے غلط طریقے سے جا کر کے حج کیا یعنی کہ جتنے لوگوں کو جانا تھا اس سے کہیں زیادہ لوگ وہاں پر حج کرنے کے لئے پہنچ گئے غلط طریقے سے without permission اس وجہ سے بھگدر مچی اور گرمی کی وجہ سے لوگوں کی موت ہوئی سعودی پرشاسن کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا گیا کہ سرکار حج پربندھن میں وفل نہیں ہوئی تھی بلکہ لوگوں کی اور سے غلط نرنے لیے گئے اور بینا حج پرمیٹ والے یاتریوں نے یہ پریشانی کھڑی کر دی حج کے دوران بھیشن گرمی سے ہونے والی موتوں کے بعد سعودی سرکار کے اوپر کئی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں سعودی عرب کے ایک ورش ادھیکاری شکروار کو حج یاترہ کے پربندھن کے بچاؤں میں لگ گئے ایک نیوز ایجنسی کی مانے تو اس سال حج کے دوران قریب 1100 لوگوں کی موت ہوئی ہے زیادہ تر موتوں کی وجہ بھیشن گرمی بتائی گئی ہے جس کے بعد سے لگتار سعودی سرکار کے پربندھن پر سوال کھڑے ہو گئے سعودی کے ایک ادھیکاری نے بتایا کہ کنگڈم حج جو ہے وہ ناکامیاب نہیں ہوا بلکہ لوگوں کے غلط فیصلے کے وجہ سے اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو خطروں کے چتابنی دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا سعودی ادھیکاری نے آگے یہ بھی کہا کہ سعودی سرکار نے حج کے دو سب سے ویست دنوں میں 577 موتوں کی پشٹی کی یہ موتیں تب ہوئی جب شنیوار کو ماؤنٹ ارافات کی تپتی دھوپ میں یاتری گھنٹوں دعا مانگنے کے لیے اکھٹا ہوئے اور رویوار کو جب انہوں نے مینا میں شیطان کو پتھر ماننے کی رسم میں حصہ لیا تھا سعودی ادھیکاری نے یہ بھی کہا کہ یہ موتیں خراب موسم کے بیچ ہوئی ہیں انہوں نے سویکار کیا کہ 577 کا آکڑا آنشک ہے اور یہ پورے حج کے دوران ہوئی موتوں کو کور نہیں کرتا ادھیکاریوں کی مانا جائے تو کل 18 لاکھ لوگوں نے حج میں حصہ لیا یعنی حج کرنے کے لیے گئے جس میں سے دو لاکھ لوگ سعودی کے رہنے والے تور باقی دوسری دوسرے دیشوں کے رہنے والے تھے حج اسلام کے پانچ تھمبوں میں سے ایک ہے اور ہر سمپن مسلمان کو زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا ہے سعودی ادھیکاری نے انتظام خراب ہونے کی وجہ بینا پرمیٹ کے لیے حج پر آنے والے یاتریوں کو بھی بتایا جو مہنگے حج سے بچنے کے لیے بینا پرمیٹ کے ہی حج کرنے کے لیے چلے گئے تھے حج کا پرمیٹ ہر دیش کو کوٹا پرانالی کے تحت دیا جاتا ہے اور پھر وہاں کے ناغریکوں کو لوٹری کے ذریعے بانٹا جاتا ہے جن لوگوں کو یہ پرمیٹ ملتا ہے ان کو بھاری فیز دینی ہوتی ہے جس کے وجہ سے کئی حج یاتری ٹورسٹ فیزا پر حج کرنے سعودی ارب آتے ہیں ایسے حج کرنے پر ان کے اوپر گرفتاری اور نرواسن کا جوکھم بنا رہتا ہے غور طلبے کے 2019 میں سعودی سرکار نے اپنے ٹورسٹ فیزا کو سستہ اور آسان بنا دیا جس کے وجہ سے وہاں پر آوج آئی اور بھی زیادہ آسان ہو گئی لوگ حج پرمیٹ کے بینا حج کر کے اپنے ہزاروں پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں سعودی حدیکاری نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے حج سے ٹھیک پہلے قریب تین لاکھ لوگوں کو چنہت کیا تھا جن کے بینا حج کرنے کی آشنکہ تھی لیکن بعد میں اوپر سے آدیش آیا کہ پویتر ستان پر آئے لوگوں کو لوٹ آیا نہ جائے سعودی حدیکاریوں کا نمان ہے کہ اس سال قریب چار لاکھ لوگ بینا پرمیٹ کے حج یاترہ میں شامل ہوئے حدیکاری نے مصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لگ بھگ سب ہی ایک ہی راشتیتہ کے ہیں بینا پرمیٹ سے حج کرنے والے لوگ سعودی سرکار کی اور سے دی جانے والی کئی سوویدھاؤں سے اچھوٹے رہتے ہیں جیسے کی اے سی ٹینٹ بچاؤ کٹ آ دی حالکہ سعودی سرکار نے جو تتھے پیش کیے ہیں اس سے گیارہ سو لوگوں کی بیش قیمتی جان واپس نہیں آنے والی ہے تازہ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سہارا سمیہ کا ڈیجرل پلاٹ فارم موسیقی